آغاز تو کرتا ہوں انجام خدا جانے آج کی اس بے عدب محفل مشاعرہ میں آپ کا میزبان بندہ ناچیز جگر قائدہ بادی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس بے رونک محفل مشاعرہ سے آپ ضرور زمین دوز میرا مطلب لطف آپ دوز ہوں گے اور اس بزم فضول کو آٹھ چاند لگانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ معزز شخصیات ناکارہ جن کا میں تعرف کرواتا چلوں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جناب امیر حلوائی صاحب ان کے پہلو میں زحمت فرمائی ہوئی ہے جناب چھپکلی فقیر پردیسی صاحب نے ان کے ساتھ جلوہ افروض ہیں جناب محترم نظیر بربادی صاحب میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک کے بدترین دشمن آہ میرا مطلب شعرہ تشریف فرما ہے فرنٹ سیٹ پہ قبضہ جمعیا ہوا ہے جناب املی خوبانی صاحب نے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں محترم مرزا لال بیگ صاحب آگے پاکستان کے غروب ہوتے ستارے جناب ڈربوک شاہ جکڑ صاحب اور شین شکاری صاحب تشریف فرما ہے میں دل کی اتھاؤں چائیوں سے ان تمام معزز شخصیات ناکارہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے فضول وقت کا کچھ حصہ ہمارے لئے وقف کیا ایک استقبالیا شعر میں ان صاحبان کی نظر کرتا ہوں آجائے زوال ان پر آجائے زوال ان پر بلا توقف یہ قید ہو جائیں آجائے زوال ان پر بلا توقف یہ قید ہو جائیں بھری دنیا میں ایسے شاعر خدا کرے ناپید ہو جائیں اب میں بلا تاخیر محفل کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ذہمت دوں گا جناب امیر حلوائی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کا باقاعدہ آغاز کریں آج تنہا ہوں تو کسی نے آواز تک نہیں دی حلوائی کل دیکھ ونڈی سے تک پاجی پاجی ہو رہی سے تیرے ہونٹوں پہ جو اداسی ہے تیرے ہونٹوں پہ جو اداسی ہے اور آنکھوں میں نمی ہے میرے دوست حلیب دودھ پیا کر تجھے کیلشیم کی گمی ہے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے جی کرتا ہے تیرے پاس آؤں جی کرتا ہے تیرے پاس آؤں آ کر ذرا رک جاؤں نہ بولوں نہ بیٹھوں نہ بولوں نہ بیٹھوں بس تیری آنکھوں میں بس تیری آنکھوں میں کینوں کا چھلکہ نچوڑ کر باگ جاؤں ادھر ہم سے محفل میں نظرے لڑانا ادھر ہم سے محفل میں نظرے لڑانا ادھر غیر کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھینگی نظر کا ہے کیا افسانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانا جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیرے اثر آ گیا ہوں کہا بوسنے جب جہنم میں جاؤ کہا بوسنے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے داج میں آیا تھا بیوی کے پرانہ ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے ارادہ کر رہا ہوں اب مٹیوی کے بدلنے کا خدا نے آج تک اس شخص کی بیوی نہیں بدلی کیا کہنے کیا کہنے خدا نے آج تک اس شخص کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا شکریہ یہ تھے امیر حلوائی صاحب جو آپ کو اپنی نکمی شائری سے محضوظ کر رہے تھے اب میں تکلیف دیتا ہوں جناب محترم نظیر بربادی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور سٹیج پر زینت بی بی بنے میرا مطلب سٹیج کی زینت بنے میرے نانا نے مجھ سے تکہ کے رشتہ توڑ دیا میرے نانا نے مجھ سے تکہ کے رشتہ توڑ دیا مونگ پھلی میں دانا نہیں ہم تمہارے نانا نہیں دسمبر جب بھی آتا ہے یہی انجام ہوتا ہے دسمبر جب بھی آتا ہے یہی انجام ہوتا ہے کبھی خانسی کبھی نزلہ کبھی زکام ہوتا ہے نہ جانے گزرے کی کیا دل پہ کیسی وہ گھری ہوگی نہ جانے گزرے کی کیا دل پہ کیسی وہ گھری ہوگی سنا ہے درمی آہوروں کے بے گم بھی گھری ہوگی بربادی تیرے جانے سے دل بہت روتا ہے بربادی تیرے جانے سے دل بہت روتا ہے اوپر پنکہ چلتا ہے لیچے منوس ہوتا ہے ہم کسی کا بھی کرز نہیں رکھتے ہم کسی کا بھی کرز نہیں رکھتے ایک سنتے ہیں تین چار سنا دیتے ہیں شکریہ ہم سے پہلے یہاں جو تخت نشین تھا ہم سے پہلے یہاں جو تخت نشین تھا یقین مانو شاعر اس ملک کا وہ بدترین تھا اب دعوت کلام کے لیے زہمت دوں گا جناب چھپکلی فقیر پردیسی صاحب کو کہ وہ سٹیٹ پر لیں تشریف لیں سب کچھ ہے بس یہی فراز کی شادی میں ہوئے اتنے پھول نچھاور مکرر مکرر فراز کی شادی میں ہوئے اتنے پھول نچھاور کیمرامین شراز کے ساتھ جیو نیوز پشاور کیا بات تم ہسو تو دن نکلے کیا بات ہے مکرر مکرر تم ہسو تو دن نکلے نظریں جھکاؤ تو شام ڈھلے چھپ رہو تو راتے ہیں چھپ رہو تو راتے ہیں میرے دوست یہ سب فضول باتے ہیں دل میں بساؤں تجھے بیگم میں کیسے دل میں بساؤں تجھے بیگم میں کیسے یہ بات بھی نہیں میرے اختیار میں تیری پہاڑ جیسی جسامت ہے جانمن مکرر 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 وہ بولا خود ہی ڈکتے گا جن میرا کیا قصور پنگا تو جان پوچھ کر خود جن نے ہے لیا جب تیرے شہر کی لوگوں کی محبت دیکھی ہے فراز جب تیرے شہر کی لوگوں کی محبت دیکھی ہے فراز کتے پیچھے لگا کر کہتے ہیں عاشق نیا سبینا تاویک یہ تھے فقیر پردیسی صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور بدعائیں دی ہوں گی محفل کو جاری رکھتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا جراب حملی خوبانی صاحب کو کہ وہ سٹیج پر تشریح کیا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا میری ہٹیاں وہاں ٹوٹی جہاں ہسپتال بن تھا مجھے اس ایمبولینس میں لٹایا جس کا پیٹرول کم تھا مجھے اس ایمبولینس میں لٹایا جس کا پیٹرول کم تھا اور مجھے رکشے میں بٹھایا کہ کرایا حکم تھا مجھے ڈاکٹروں نے اٹھایا نرسوں میں کہا دم تھا مجھے ڈاکٹروں نے اٹھایا نرسوں میں کہا دم تھا مجھے اس بیٹ پہ لٹایا جس کے نیچے بم تھا آخر مجھے بم سے ہی اڑایا گولی میں کہا دم تھا کیا بات ہے کہا کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تکلیف دے ہوتی ہیں فراز کیا بات ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تکلیف دے ہوتی ہیں فراز یقین نہ ہے تو ذرا سوئی پر بینٹھ کر تو دیکھ کیا بات ہے یہ بزم یوں ہی رہے گی اور ہزار و شائر یہ بزم یوں ہی رہے گی اور ہزار و شائر سب اپنی اپنی بطولیاں بول کے دفع ہو جائیں گے اب میں دعوت ہوں گا محترم مرزا لال بیک صاحب کو کہ وہ اپنے قیمتی اشار سے محفل کو تاریخ فرمائیں انجیکشن لگوانے سے کوئی مر نہیں جاتا لال بیک انجیکشن لگوانے سے کوئی مر نہیں جاتا لال بیک بس اٹھنے بیٹھنے کے انتاثر بدل جاتے ساری ساری رات اس کشم کشمیں گزر جاتی ہیں ساری ساری رات اس کشم کشمیں گزر جاتی ہیں کہ کمبر کی چڑھائی کونسی ہے اور لمبائی کونسی ہے وہ کیا بات کم تنہائی میں بہت سے جان پی لیا لال بیک وہ کیا بات ہے کم تنہائی میں بہت سے جان پی لیا لال بیک لیکن میں کہتا ہوں یوں نہ پیا تو پھر کیا جی ہے وہاں کیا بات ہے ہاں میں ایک میڈیکل گزل آپ کے پیشی خدمت کرتا ہوں چلو آؤ آپ موسم کا مزہ چکھیں وہاں کیا بات ہے چلو آؤ آپ موسم کا مزہ چکھیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچے دور رکھیں تم سے ملنے کی اب کیا جستجو کریں تم سے ملنے کی اب کیا جستجو کریں طبیعہ زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں ہماری چاہت کا کچھ تو خیال کریں ہماری چاہت کا کچھ تو خیال کریں سیرف کو اچھی طرح ہلا کر استعمال کریں اور دل میرا ٹوٹ گیا جب اٹھی اس کی ڈھولی واہ کیا بات ہے مقرر مقرر اور دل میرا ٹوٹ گیا جب اٹھی اس کی ڈھولی صبح دو بہر شام ایکے گھولی واہ کیا بات ہے دل میرا عشق کرنے پر رضا مند رہے گا واہ کیا بات ہے دل میرا عشق کرنے پر رضا مند رہے گا جمعہ کے دین کلینک مند رہے گا جب دیکھا انہوں نے ترچی نظر سے تو ہم بہوش ہو گئے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے مقرر 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 جب دیکھا انہوں نے ترچی نظر سے تو ہم بہوش ہو گئے جب پتا چلا کہ نظریں ہی ترچی ہیں تو ہم بہوش ہو گئے واہ کیا بات کیا بات ہے اس نے کہا میرے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں واہ کیا بات کیا بات ہے اس نے کہا میرے دن میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں میں نے کہا دماغ میں رکھ لو وہ تو خالی ہے شکریہ شکریہ یہ تھے محترم برزا لال بیک صاحب دعوت کلام کے لیے اب میں زہمت دوں گا جناب ڈرپوک شاہ جکڑ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جاگی ہوئی قوم کو سلا دیں تیرے بن زندگی میں ہے سناٹا بابا کیا بات ہے مکرن مکرن تیرے بن زندگی میں ہے سناٹا تو ہی میرا آملیٹ تو ہی میرا براٹا آنکھوں سے آنسوں کی جدائی کر دو آنکھوں سے آنسوں کی جدائی کر دو دل سے غموں کی بدائی کر دو اگر دل نہ لگے کہیں تو آ کر میرے گھر کی صفائی کر دو واہ کیا بات کیا بات کیا شیر ہے کیون میرا دل دکھاتے ہو کیونہ ہر بات چھپاتے ہو کیون میرا دل دکھاتے ہو کیونہ ہر بات چھپاتے ہو میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا یہ سن کر کہ تم گورا ہونے کے لیے صرف ایکسل سے نہ ہاتے ہو میرے دوست تم بھی لکھا کرو شائری تمہارا بھی میری طرح نام ہو جائے گا جب تم پر بھی پڑھیں گے انڈے اور ٹماتر تو شام کی سبزی کا انتظام ہو جائے گا عشق میں یہ انجام پایا ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹے مو سے خون آیا ہے ہسپتال پہنچے تو نرسوں نے یہ فرمایا ہے بہاروں پھول برساؤ عاشق مار کھا کر آیا ہے مانا کہ اس سال بھی نہ ہوگی شادی میری مانا کہ اس سال بھی نہ ہوگی شادی میری پھر بھی لپے آرتی ہے دعا بن کے تمنا میری شکریہ اکلو شعور نہ ہو اکلو شعور نہ ہو سمجھ بوجھ نہ ہو اکلو شعور نہ ہو سمجھ بوجھ نہ ہو خدا کرے تیری شائری کو کبھی عروج نہ ہو آمین آخر میں میں دعوت دیتا ہوں کوہارڈ سے تشریف لائے ہوئے چیچا وطنی کے بدترین شاعر جن کا تعلق رنگپور سے ہے اور رہتے سعودہ فریقہ کے جنگلات میں ہیں جی آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم شین شکاری صاحب یوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز کیوں دل کی بات کہنا تو مشکل ہے فراز اس لیے زونگ لو اور سب کہہ دو ایک ہی بیٹ پہ سو رہے تھے محمود و آیاز ایک ہی بیٹ پہ سو رہے تھے محمود و آیاز کہ پنکہ چلا کے بھاگ گیا فراز اگر بے وفاؤں کے سروں پر سنگ ہوتے فراز اگر بے وفاؤں کے سروں پر سنگ ہوتے فراز تو میرا محبوب آج بارہ سنگہ ہوتا سگریٹ ایک لانت ہے دوست آؤ اس کو ختم کریں سگریٹ ایک لانت ہے دوست آؤ اس کو ختم کریں ایک دب بھی تم ختم کرو ایک ہم ختم کریں در بہ در ہمیں عشق میں پھرتے ہیں مارے مارے در بدر ہمیں عشق میں پھرتے ہیں مارے مارے دائے سوک کے لشکارے جگمک جگمک کپڑے سارے یہ کیا سفید کرتے میں مارا مارا پھر رہا ہے فراز یہ کیا سفید کرتے میں مارا مارا پھر رہا ہے فراز آج کالا جوڑا پا ساری پر مہشتے